اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ای ہوپ آپ لوگ بے کوئی ٹھیک ٹاک ہوں گے ہم بھی اللہ کا شکر ہے بے کوئی ٹھیک ٹاک ہیں تو جی آج نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اور آج بھی جو ہے وہ ہماری کچن سے ہی ریلیٹڈ ویڈیو ہے کچن کی ہم ارگنائزیشن کس طرح سے کر سکتے ہیں اور اپنی کچن کو ہم کس طرح سے نیٹ اینڈ کلین رکھ سکتے ہیں تو جی آپ لوگ میری جو ہیں وہ اورگنائزیشن کی ویڈیو کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اور بہت اچھے مجھے ویوز بھی ملتے ہیں اور آپ لوگ کے اچھے اچھے سے پیارے پیارے سے کمنٹس بھی آتے ہیں تو ہم حمد بنتی ہے اور ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کے لئے اچھے اچھی سی ایسے ہی ویڈیو بناتے رہے ہیں تو آج کی ویڈیو بھی جو ہے وہ ہمارے کچن سے ہی ریلیٹڈ ہے اور ہم کچن میں کس طرح سے اپنے کچن کو اور اچھے سے اورگنائز کر سکتے ہیں اس کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے تو چلتے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی یہاں پر ہم جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے شیشے کے جو بھی میرے برطن ہوتے ہیں وہ میں نے ایک کیبنٹ کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور ہم اس کیبنٹ کو آج صاف کر رہے ہیں اس کو اتنا زیادہ ہم سفائی کا وقت اس لئے نہیں ملتا ہے کیونکہ زیادہ شیشے کے برطن جو ہوتے ہیں یہ والے جو برطن ہوتے ہیں یہ دعوتوں میں ہی یوز ہو رہے ہوتے ہیں جب دعوت وغیرہ ہوتی ہے تو جب بھی یہ برطن نکلتے ہیں تو یہ جو ہیں وہ زیادہ یوز میں نہیں ہوتے ہیں تو اس پجہ سے ان کی صفائی بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے ہاں آج میں نے سوچا تھا کہ کافی دن ہو گئے تھے اور ان کی صفائی ٹھیک سے نہیں ہوئی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ کہ ہم جو اپنا کیبنٹ صاف کر لیں یہاں پر میرے سارے برطن جناب دیکھیں صاف ہو چکے اور یہ زیادہ تر میرے جہاز کے ہی برطن ہے اور یہ شیشے کے برطن جو جہاز کے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سمحال کے رکھتے ہیں یہاں پر جناب جہاں سے میں نے صفائی کی تھی جس سلیپ پہ رکھ کے اس کو میں نے یہاں پر اب دوبارہ سے صاف کر دیا ہے برطن اتنے زیادہ گندے نہیں تھے کیونکہ دعوت وغیرہ جو ہیں وہ مہینے ریڑ مہینے میں تو ہوتی رہتی ہیں اور یہ کیبنٹ زیادہ کھلتا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کی صفائیز جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے ورنہ گولڈن کالر جو ہے وہ ہمارا اس کا خراب ہو جاتا ہے اچھا یہ کیبنٹ میرے بہت دن سے پھیلاوا تھا اور مجھے کافی دن سے تھا کہ مجھے یہ والا کیبنٹ اپنا صاف کرنا ہے اس میں میرے زیادہ تر پلاسٹک کے برطن جو کہ میرے کنٹینر وغیرہ ہیں جن میں کھانا وغیرہ بچ جاتا ہے تو وہ سب کوشش میں تھی کہ میں کسی طرح سے اس کو صاف کرلوں لیکن بس ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا تو آج مجھے ٹائم مل گیا تھا تو بس یہاں پر جو ہے وہ ہم اس کو اچھی طرح سے اب صاف کریں گے پہلے میں نے سارے برطن اس کے اندر سے نکال دیا دیکھیں کتنا زیادہ یہ گندہ ہو رہا ہے آج یہ چولے کے نیچے ہونے کی وجہ سے بینہ کچھ چولے پر گر جاتا ہے تو وہ سارا کا سارا ہمارا نیچے کیبنٹ پر آتا ہے اور وہ یہاں سے کیبنٹ ہمارا خراب ہو جاتا ہے تو اس کو بس ہم نے جو ہے وہ اچھے سے صاف کر لینا ہے اور وہی اپنا ہم اس پنچ کی مدد سے اس کو اچھے سے صاف کر لیں گے آج یہ زیادہ ہی گندہ تھا ورنہ یہ کپڑے سے صاف ہو جاتا ہے لیکن آج جو اس کی حالہ تو ایوی تھی نا اس کو جو ہے وہ سرب کے پانی سے صاف کرنا بہت زیادہ ضروری تھا تو بس یہاں پر اس پنچ کی مدد سے ہم اس کو اچھے سے رگڑ کے صاف کر لیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گیلے کپڑے سے صاف کریں گے پھر اس کو سکھائیں گے اس کے بعد جناب اس کے اندر ہمیں اپنا سامان رکھیں گے یہاں پر میں نے جو تھا وہ زارہ سکھا وہ کہا کہ اس کو اچھی طرح سے دوبارہ سے دیکھیں جی سیٹ کر کے رکھ دی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اچھا خاصی سپیس بن گئی ہے پہلے یہ کیسا گودر ہوا تھا اور اب جو ہے وہ جناب کتنے اچھی سپیس بن گئی ہے بس اسی طرح سے اپنے کچھن کی کچھ چیزوں کو اورگنائز کرو نا تو اس کے بعد اچھا خاصی سپیس بن جاتی ہے اب ہم اپنا باقی کس کے اندر کچھ سامان بھی رکھ سکتے مرنا تو ایسا ہوتا تھا کیابنٹ کھولو ایک چیز کے لیے اور ساری چیزیں دھڑم 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 نیچے تو جی یہاں پر ہمارے اچھے سے اس کی صفائی ہو چکی ہے تو اب ہم چلتے ہیں اس کو باہر سے بھی کلین کر لیں گے کیونکہ یہاں پر جو تھا نا وہ میری بیٹی ایشل سے جو تھی وہ اس کے اوپر چائے گر گئی تھی تو یہ کیابنٹ باہر سے بھی بہت زیادہ گندہ ہو رہا تھا تو اس کو باہر سے بھی ہم جو ہے وہ اس کو سکوچ برائٹ کی مدد سے اس کو اچھے سے صفائی کر لیں گے اس کی اور یہاں پر جو ہے وہ ویسے بھی کیابنٹ جو ہے وہ میرے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا ہفتے میں ایک دفعہ میں کیابنٹ کو باہر سے بہت اچھے سے صاف کرتی ہوں اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ کیابنٹ جو لائٹ کلر کا ہوتا ہے نا تو یہ پھر گندہ نہیں لگتا ہے لائٹ کلر کے کیابنٹ جو ہے وہ زیادہ جلدی گند ہو جاتے ہیں اب یہاں پر چائے گر گئی تھی نا تو یہ کیابنٹ اتنا زیادہ برا لگ رہا تو مجھے اتنی الجھان ہو رہی تھی کہ تھا کہ بس اس کو فوراں سے صاف کر لو تو بس یہاں پر ہمارا کیابنٹ جو ہے وہ اچھے سے صاف ہو گیا اب ہم اس کو جو ہے وہ کیلے کپڑے کی مدد سے اس کے اوپر سے جتنا ہم نے سر پغیرہ لگایا ہے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں گے تو جناب اب ہم آگئے تھے اب جو ہمارے پاس سٹورج سٹینڈ ہے یہ میں نے جو ہے وہ اپنے سائٹ میں کچن میں ہی رکھا ہوا ہے اپنے چولے کے ساتھ اور اس کو پر میں اپنے بہت ضروری چیزیں رکھتی ہوں جو چیزیں مجھے فوراں چاہیے ہوتی ہیں وہ موسکی میں سی کے اوپر رکھتی ہوں تو بس اس سٹینڈ کو ہم اچھے سے صاف کر لیں گے اور اس کو جو ہے وہ ویک میں ایک دفعہ ضرور اس کو صاف کیا کہ کوشش کیا کریں کہ اس کو ویک میں دو دفعہ کر لیں لیکن اگر دو دفعہ نہیں کر سکتے تو ویک میں ایک دفعہ اس کو بہت اچھے سے یہاں پر صاف کر لیں ابھی بھی ہم اس کو بہت اچھے سے یہاں پر صاف کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کو سکھائیں گے سکھا کے اس کے اوپر دوبارہ سے اپنی چیزیں رکھ دیں گے یہ سٹینڈ میرے بہت زیادہ کام آتا ہے کیونکہ یہ میں نے بلکل ایسی جگہ پر رکھا ہے جہاں پر فوراں سے جو چیز ضرورت ہونا تو وہ میں یہاں سے اٹھا لوں اب اچھا یہ میرے یوز میں زیادہ آتا ہے نا تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ ابھی جلدی میں ہوتی ہوں تو کوئی چیز اس کے اوپر سے گر بھی جاتی ہے تو پھر یہ سٹینڈ جو ہے وہ گندہ ہو جاتا ہے تو اس سٹینڈ کو جو ہے وہ میں اکثر ہی ہوتا ہے کہ میں اس کو جب ہوتا ہے تو میں اس کو ساف کر لیتی ہوں چاہیے میں نے لیا بھی اپنے کچن کے کلرز سے ملتا ہوا ہے میرے جو کیابنٹس کے کلرز ہیں نا وہ بھی ڈبل ٹیون میں اور اسی طرح کے ہیں اور وہ ہی میں نے جو ہے وہ اس سٹینڈ کے بھی کلرز لی ہیں اس کے بعد جناب یہ سٹینڈ جہاں میں نے رکھا ہوا تھا اس جگہ کو ہم سلیپ کو اچھی طرح سے ساف کر لیں گے سلیپ پہ زیادہ تر اس طرف جو تھا وہ پانی کا کام بھی ہو رہا ہوتا ہے اور میں اس جگہ کو زیادہ تر اسی لئے خوشک رکھتی ہوں کیونکہ یہاں پر جو ہے نا ورنہا کہ پانی کا کام ہو رہا ہوتا ہے اور اگر آپ پانی پڑا رہندے تو اس پانیوں سے عجیب سی بددوسی آنے لگتی ہے تو اس جگہ کو کوشش کیا کریں کہ آپ جو ہے نا وہ سوکھا رکھیں کوشش کیا کریں اپنے کچن کو جو ہے وہ آپ جتنا ساف رکھ سکتے ہیں اور ساف کیا کریں اور دن میں آپ جو ہے وہ اس کو ضرور ایک دفعہ تو نورملی آپ ساف کرتے ہیں اس کو کیا گئے لیکن رات کو سونے سے پہلے بھی اپنے کچن کو اچھی طرح سے ساف کر کے اور سویا کریں اس لئے کہ جو بھی کچن میں آپ نے کھانا پکایا ہوتا ہے وہ سب جو ہے وہ کھانا آپ کا جو بھی اگر گر گیا ہے تو وہاں پر جو ہے نا وہ لال بیک پیدا ہوں گے پوری رات اگر آپ نے وہاں پر اس چیز کو پڑھا رہن دیا تو کوشش کیا گئے نہ باپ کے سنگھ میں برطن موجود ہو اور نہ آپ کی زمین کے اوپر کوئی ایسی چیز موجود ہو جس سے کہ لال بیک کھا کے اور بڑے ہو سکیں تو اسی وجہ سے میں جو ہوں جب رات میں کچن سمیٹتی ہوں کھانا پک کھانے کے بعد تو میں اچھی طرح سے اس کو ساف کر کے اور پورے سلیپ کو ساف کر کے اور اس کے بعد ہی لیٹتی ہوں اور یہ میری روٹین میں شامل ہے تو اس وجہ سے میرے ہاں الحمدلیلہ الحمدلیلہ بلکل بھی لال بیک بغیرہ نہیں ہے تو جی یہاں پر میں اپنا کیبنٹ بھی ساف کروں کیبنٹ میں جو ہوں وہ ویک میں ایک دفعہ ضرور ضرور ساف کرتی ہوں کیونکہ مجھے جو ہوتا ہے کہ کیبنٹ کے اندر جو ہے وہ اپسا چیزیں گر جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ کیڑے بغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں تو کیبنٹ بغیرہ جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہم کو ویکلی بیسس پر اس کو میں ساف کر کے رکھتے ہیں یہاں پر بھی جناب دیکھیں میں نے کیبنٹ وغیرہ بھی ساف کر لگے میں کیبنٹ بہت زیادہ ویک میں اس کو ایک دو دفعہ ساف کر لیتی ہوں لیکن پھر بھی جو ہے وہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز گر جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے کیبنٹ کو ضرور اپنے ویک میں ایک دفعہ ضرور ساف کرنا ہے جناب یہاں پر مارا کچن جو اچھے سے ساف ہو چکا ہے میں نے ساری دیوارے وغیرہ سب ساف کر دی تھی اب آخر میں آ گئی تھی میں اپنے چولے کی طرف چولے کو بھی جو ہے وہ مچے سے ساف کر لیں گے اب یہ رات میں سونے سے پہلے میں پورا کچن اپنا سامیٹ کے سو رہی ہوں کھانا ہونا میں پکا چکیتی بس اب جو تھا وہ پہنے بس یہاں سے کچن کو ساف کرنا تھا کھانا اٹھا کے میں نے رکھ دیا تھا فریچ کے اندر تو چولوں کو ساف کریں گے چولوں پہ جو بظاہر لگتا ہے کہ ہمارے چولے ساف ہیں لیکن چولوں کے اندر جو آپ جب ان کے آپ اٹھا کے دیکھیں نا ان کو تو پھر یہ گندے ہو رہے ہوتے ہیں یہاں پر پہلے ہم گیلے کپڑے سے اس کو ساف کریں گے اس کے بعد ہم چولے کو جو ہے جناب جس بھی ہم لیکوٹ سے یا پھر ہم اپنے پاورڈر وغیرہ سے اس کو اچھے سے ساف کر لیں گے چولہ ساف کرنے سے یہ ہوگا کہ چولہ اگر آپ نہیں ساف کر کے سوئیں گی نا تو اس پر جو داؤ ہوتے ہیں وہ اتنے پکے ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر تار کی مدد سے بھی ساف نہیں ہوتے تو جس وقت آپ کا چولہ خراب ہوا آپ کوشش کریں کہ اپنے چولے کو اسی کے اسی وقت ساف کر دیں تاکہ زیادہ محنت نہ کرنے پڑے اس ورنہ پھر یہ ہوگا کہ جب آپ صبح اٹھ کے کریں گے نا تو صبح اٹھ کے آپ کا تار وہ جو بھی دھبا ہوگا نا وہ زیادہ پکا ہو چکا ہوگا پھر آپ کو زیادہ محنت کرنے پڑے گی یہاں پہ تار کی مدد سے میں اپنے چولے کو اچھے سے ساف کر لوں گی اپنے چولے کو ساف کرنے کے ساتھ ساتھ آپ جو یہاں پر کھانا پکاتے ہیں اس کی جو وال ہوتی ہے اس کے اوپر بھی آئل جاتا ہے اور یہ بھی آپ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پر ساف کریں ورنہ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ اس کو اگر ساف نہ کریں اس کو پر ہاتھ پھیر آئیں تو یہ بہت چپ چپ سا ہو رہتا ہے تو اس کو ڈیلی بیسس پر ساف کریں تو پھر یہ ساف رہتا ہے ورنہ پھر یہ کہ جب اس کو پر آئل جا کے لگتا ہے تو پھر یہ جو ہے وہ مٹی کو اپنے پر اوبزرف کر لیتا ہے اور پھر یہ جو ہے وہ گندہ گندہ سا ہو جاتا ہے تو اس کی صفائی جو ہے وہ ہم ڈیلی رات میں کرتے ہیں اور رات میں یہ کر کے ہی میں سوتی ہوں تو پس یہاں پر اب جو ہے وہ میں مائکروویف پر اگر آپ یہ بھی ایک دفعہ ہاتھ مال دوں گی مائکروویف ویسے میں صبح میں بہت اچھے سے ساف کر دیتی ہوں اس کی پلیٹ وغیرہ نکال کے لیکن رات میں بھی اس کو جو ہے وہ میں ہلکا سا ساف کر کے اور پھر سوں گی تو جی ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پر میری ویڈیو کیسے لگ رہی ہے آپ لوگوں کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا رکھئے گا اپنا بہت بہت زیادہ خیال مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملیں گے نئے ولوگ میں نئے صبح کے آغاز کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ بائی بائی سی یو